اوہہہہہہہ ایس پر خوشی کرو اور فل یفرهو اے باش قناسب یہ عربی گرامر میں عمر بھاسی گا اور عمر جو رب کی طرف سے ہوتا ہے وہ وجود کے لیے ہوتا ہے صرف عباقت کے لیے جواد کے لیے نہیں بلکہ جب میرا فتن اور رحمت تمہیں ملے تو پر واجب لگا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرآئے عیسیٰ خودمائی آرکے سنکر مرآئے کیا سے سبجھو دینا بطھیا جدہ کے خوشیہ ہوتی ہیں اور قرآن کی اندرونی شہادت رہتے ہیں خدا کا فضل کیا ہے خدا کا فضل کیا ہے کانجی کانجی پہ پڑھنے والے بچے اسارزہ اکرام خوشی تبجھو دینا قرآن کی شہادت اللہ کا فضل کیا ہے قرآن کرتا یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی اے میرے نبی انہا ارسلنا ہم نے آپ کو بھیجا یہ چینج کر رہا ہوں یہاں میں کروا کوئی مولوی سارے قرآن میں اول سے آخر تک کوئی آیت کا اشارہ تن کنایتن درائیتن مجھے اشارہ بتائے یہ قرآن کی آیت ہے جس میں رب نے کام محمد کو پیدا کیا پورے قرآن ہے بسم اللہ کی باسم ناس کسیم تک ایک قائد کے اندر اشارہ تن کوئی بنائے کنایتن بتائے یا نعان لگتن جنب میں پیدا کیا میرے مصطفیٰ کا ذکر جہاں آتا ہے پیدا کرنے کا نہیں آتا بھیجا دھنا لگتن یہ یوں سمجھے آسانی سے کہ دیرکوٹ والے آپ کو کہتے ہیں جاتلا والوں غلام یاسین ہم نے آپ کے پاس بھیجا غلام یاسین آپ کے پاس یہ ہمیں یہاں آگے پیدا ہوا یہ پہلے تھا تھا نا اور تھا ہی نہیں موروی بھی تھا اور موروی ہی نہ تھا لوگ جانتے بھی تھے کہ موروی ہی ہے جی مجھے لوگ جانتے بھی تھے میں تھا تب دیپوٹ والوں نے کہا کہ آج ادھرا والوں اپنے شاست کو آپ کے پاس بھیجاؤ اور آپ کہتا میں نے محبوب بھیجا اور جو بھیجا بتا چلا وہ تھا وہ تھا بتا نہیں بھی بھانا شاہد کون ہوتا ہے جو گواہی ہوتا ہے موکر کے جو گواہ ہوتا ہے جو دیکھے دعا کون ہوتا ہے شاہد وہ ہوتا ہے کاری صاحب شاہد کا لفظی میں نہ حاضر گئے شاہد کا لفظی میں نہ کیا ہے آپ کو سمجھا دیں آپ بھی یہی کہتے ہیں مصر کو مر جائے تو ہم دعا کرتے ہیں نا سازے بھی کیا کرتے ہیں اللہ محفر لے حیلیلہ اے اللہ ہمارے زندو کی بخشش کا ومیتنا اور ہمارے مردو کی جو مر گئے ان کی بخشش فرما وشاہدنا اور ہمارے جو حاضر ہیں ان کی بخشش فرما وغائمنا اور جو ہمارے غائم ہیں تو شاہد کے مانے کیا ہوئے کاریچا حاضر کے ادھر کا ہے بندہ کہ حضور شاہد ہے ادھر کا ہے حضور ناظر دیں گے اگر تمہارے یا یو نبی انہا ارسلنا کا شاہد ومشیر ونظیر جس نے تجھ سے فیار کیا میری طرف سے تجھ خبری سنا تجھ نبی ہو دیا اگلی بات سننا باتائم اللہ بے ازن ہی و سرا جم و دیرہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی نام ہے غلام ہے رسول جو ایک نام یہ رسول میں بہت سیدی مرشدی باتائی یا نبی اللہ تُو لوگوں کو میری تک بلانے والا اگلی باتائی کیوں بھی سورج سکھیں بھی خدا نے بات سمجھا رہی تھی کہ میرے نبی کو آم نہ سمجھو یہ نبوت کا سمجھ ہے یہ نبوت کا سورج کی کیا شان ہے دن کے بارہ بجے جی روشنی تو دیتا ہی آئے لیکن جو بات میں کہنے لگا وہ سمجھے گئے تو ساری زندگی بزرے میں رہو گی چونکہ یہ کسی سے نہ سنی ہو گی ہم آپ تو وہ آگ خوراک دے کے جائیں گے اللہ کے فضل سے کہ اگر آپ نے فنے بانگلی تو پھر سرگار کی میلات کا اگر کے تمام کرے گا میں ایک رسم نہیں سمجھے گا اس جان اور جان کی کامیابی کی زمان اور سرکار کی میری نلے کی احسنتی ہے کہ پران کو میں نہ سمجھ سکھوں اور تمہیں حقائق نہ سمجھا ہوں میری نلے کی ہے رب نے اپنے یار کی شاہ نے کبھی رکھی سمجھے گا دن بارہ بجے دن بارہ بجے جاندلہ والوں تم سر اوپر کرو تو جاندلہ میں تمہارے سر پہ سر ہوگا کہ نہیں ہوگا سچ کہتا جھوٹ اور پینڈلی والے اوپر کرے سر سر ہوگا نہیں ہوں ہوں نہ انڈیا والے کریں سوری جو پر ہوگا کہ نہیں، ایران والے کریں سوری سام میں ہوگا کہ نہیں، انگلستان والے دن کے باروں مجھے ساری اوپر کریں تو سوری ہوگا کہ نہیں، کبھی انڈیا والے نے کہا تو پاکستان والے تم غلط کہتے ہو، باروں مجھے تو سوری ہمارے پاس ہے۔ اور کمی پاکستان والے نے کہا اوہ منی مان تو جھوٹ کرتا ہے یہ بارا وجہ صلوئی تو میرے پاس ہے